السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کا بہت خوش رکھے آمین سم آمین تو آئیے آج کا مزیدار سا ولوگ شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آپ لوگوں کے لئے کیونکہ آج کا دن بہت بہت ہمارا بیزی گزرا ہم نے بہت سی فشکلات کا سامنا کیا جو آپ کو آگے ولوگز میں دیکھنے کو ملے گا تو آج سیچڈے کا دن تھا اور ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ گھر کا کچھ کام وغیرہ مدد اوریجنل صفائی وغیرہ کر لیں ڈیپ کلیننگ کریں کہ ہم ہر چیز کو فل کلین کریں تو ایسے تو دیلی بیسز پہ صفائی ہوتی ہے لیکن آج ہم نے فل کلیننگ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے لئے ہم سٹارٹ ہو چکے ہیں اور آج ایسا کوئی فیملی میمبر نہیں تھا جس نے گھر کی صفائی تک نہ کی اور بھائی تک نے صفائی کی اور ساتھ میں میکس نے بھی ہمیں بہت تنگ کیا جہاں ہم اپنا کوئی کام لے کے بیٹھتے تھے وہ پہلے آ کے لیٹ جاتا تھا سرانکہ آپ نے پہلے بھی دیکھا اس کو ہم کہتے ہیں ہم اپنا ہم نے بھی کام سٹارٹ کیا اور یہ جناب آ کے درمیان میں لیٹ گئے ہم نے کہا یہ کیا بھائی اور جب ہم چھوڑی بہن اندر سے کبرٹ صاف کر رہی تھی اور یہ اندر کارٹن کے اندر گھس کے لیٹ گیا میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے یہ کہ بس چاہتا ہے کہ ہم کام نہ کریں تو پھر چھوڑی بہن نے یہ والی کبرٹ صاف کی جس میں ساری سارے گلاس وغیرہ ہوتے ہیں کانچ کے گلاس جس میں سارا سمان ہمارا کانچ کا پڑا ہوا ہے تو یہ ساری میری چھوڑی بہن نے ان کے صفائی کی موسیلی ماما ان کو بائیس سے صاف کرتی رہتی ہے ہر دو دن بعد لیکن ماما نے کہا کہ آج ان کی ڈیپ کلیننگ کرو اور ساتھ ساتھ میں میں اور ماما اندر رومز کی صفائی کر رہے تھے چھوٹی بہن کچن کر رہی تھی اور ہم نے کہا کہ اب ونٹرز آ رہے ہیں تو پنکھے بھی صاف کرنے ہیں تو اس لیے پنکھے اتنے یوز ہوتے تو نہیں ہیں کیونکہ ہم ذرا بھی ان کے جو بیٹھے تو کردی اتنے لگنے لگ جاتی ہے سب کہتے ہیں بھئی پہلے پنکھا بھن کرو پھر ہم بیٹھیں گے ایسے لگتے ہیں بلکل ونٹرز آ چکے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ پنکھے بھی اس پر ہم صاف کری دیتے ہیں کہ اچھا ہے چلو پھر ونٹرز میں جب ہم ڈیپ کلیننگ کریں گے تو اس طرح ہمیں بلکل ہلکی ہلکی پنکھے صاف کرنے پڑیں گے ابھی سے ہم نا فل پنکھے صاف کر دیتے ہیں اور وہ بھی پھر بھائی پنکھے صاف کر رہا تھا اس کا میں نے کلپ ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ وہ کہتا ہے بلکل بھی مجھے ولوگ میں مت لائے کرو کیمرے کے سامنے نہ لائے کرو میں تو کہتا ہوں میں کونسا فیس لائے رہی ہوں وہ کہتا ہے پھر بھی نہیں مجھے مت لائے کرو اور یہ پھر میری چھوٹی بہین کچن کی کبرٹ سب صاف کر رہی تھی اور یہ ان کی تو بھئی ڈیپ کلیننگ ہوئی ہے تو اب آپ آگیا گے دیکھئے کہ کیا کیا صاف ہوئے آپ کو ٹائٹن سے تو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمیں کام کے دوران کتنی کتنی مشکلات کا سامدہ کرنا پڑا خاص طور پر مجھ سے یہ سب ہوا مجھ سے تنی غلطیاں ہوئی آپ کا پتہ ہے کام کے دوران تو پھر یہ سب تو ساتھ چلتا ہی رہتا ہے اور خاص طور پر مجھ سے تو بہت ہی زیادہ نقصان ہوتے ہیں میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی اور یہ اپنے موسٹلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا وینیٹی پہ یہ ہمارا اسے کیا کہتے ہیں گلدان فلاورز والا یہ میرا موسٹ فیورٹ تھا ماما کا بھی بہت یہ فیورٹ تھا بٹ میں اپنے کبرٹ ساف کر رہی تھی اور یہ نیچے پڑا ہوا تھا وینیٹی سے میں نے سارا کچھ سمان نیچے اتارا وینیٹی کو ساف کرنے کے لیے میرا پاؤں لگا اور یہ گر گیا مجھے اتنا افسوس ہوا ماما کو بھی اتنا دکھ ہوا کہ عائشہ تم نے کیا کر دیا میں نے کہا ماما مجھ سے میرے جان بوچھ کے مجھ سے غلطی سے ہو گیا اور پھر اس کے بعد بھائی نے کوئی جگار وغیرہ کیا اور اس کو پھر ٹھیک کیا اور یہ یہاں پر ماما کو بھی یہ کانچ وغیرہ کانچ لگ گیا تھا اور اتنا بلڈ نکل رہا تھا ہم نے کہا کہ آج کیا ہو گیا ہم ہمارے سارا وقت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہمارا نقصان ہوئی رہا ہے اور ہم نے غلطی کیا پھر یہ سب کام وغیرہ کر کے اور ہم نے پورا گھر کے صفائی کرنی تھی اور یہ ماما کا نیو ڈینر سیٹ ہے ماما نے موشلی ہی بائی کیا تھا تو یہ بھی ہم نے اندر سے نکالا ہم نے بولا کہ اس کو بھی ہم صاف کر دیتے ہیں کیونکہ آگے اس کی بہت ضرورت پڑھنے والی ہے یہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں ہی میں بتاؤں گی اور یہ پھر ہم نے اس ڈینر سیٹ نکالا اور اس کی صفائی کی اور یہ یہاں پر ہمارا چلہ پڑا ہوتا ہے یہ اس سے اوپر شیٹ ڈلی ہوتی ہے وہ بھی ماما نے اتاری اور وہ بھی ماما نے سب صاف کرنے کے لیے ماما نے سب کچھ کیا اور سعاست میکس بھی ہمیں بہت تنگ کر رہا تھا تو اس کو بھی ہم سعاست جھیل رہے تھے لیکن اس کو کنٹرول میں سعاست کر رہی تھی اور یہاں پر جی ہم نے یہ سارے برطن بھی دھوئے یہ ماما نے اور چھوٹی بہن نے مل کر دھوئے اور میں باقی باہر سعاست فصافائی کر رہی تھی وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی اور یہاں پر چھوٹی بہن نے یہ ساری جگہ ساف کر یہ سارے شیٹ ساف کیا اون کو بھی اس نے ویڈیو میں دکھایا ہے نہیں میں نے لیکن یہ اون بھی سارا ساف کیا چلہ ساف کیا شیٹ سارے ساف کیا برطن بھی ہمارے سارے دھل سکے ہیں اور اس کے بعد میں نے اوپر سے سارا کر لیا تھا اور نیچے اب فرش دھونے کی باری آتی ہے اور یہ جب ماما اور چھوٹی بہن برطن دھوئے تھے تو میں نے سوچا میں نے گیلری بھی ساف کر لی اور میں گیلری ساف کر رہی تھی باقی سب کچن میں تھے تو میک صاحب بھائی آئے اور اس نے اپنے سارے ہاتھ گندے کر لیے خود کو گیلا کر لیا مجھے پتا ہی نہیں تھا یہ اس ٹیبل کے نیچے بیٹھا ہوا تھا مجھے بلکل نہیں پتا چلا اور یہ دیکھئے ذرا اس کے ہاتھ دیکھیں کتنے لا گندے اس نے کر لیے تھے یہ ماشاء اللہ وائٹ ہے تو اس کو صاف پتا چلتا ہے کہ جب یہ گندہ ہوتا ہے اس نے پورا اپنے ہاتھ بلاک کیے ہوئے تھے اور پھر اس کو بھی ساتھ ہم جھیل رہے تھے اور نیچے یہ نیچے والی کبرٹ ہے یہاں کافی گند ہو چکا تھا تو ماما نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی میں صاف کر لوں یہ منی جھڑو ہے اور اس کے ساتھ ماما سارا اس کو کلین کر رہی ہے پتہ نہیں ہمارا سنگھ کا کیا مسئلہ بنا ہوا ہے اس سے پانی نیچے آتا اور ہمیں پتہ نہیں چلتا پانی لیک کہاں سے ہو رہا ہے آج ہم نے صحیح دیکھا کہ کہاں سے پانی لیک ہو رہا ہے یہ دیکھی سارا یہاں پر پانی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جی نقصان ہمارا تیسرا ہوا یہ دیکھئے ماما چلحہ صاف کر رہی تھی یہ اوپر چلحے کے اوپر جو رکھنے والا جہاں ہم ہم سو سپین وغیرہ رکھتے ہیں یہ ماما کے ہاتھ سے نیچے گرا اور یہ بھی ٹوٹیا ہم نے سوچا کہ بھئی آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہر چیز ہم سے ٹوٹتی جا رہی آج کچھ دن ہی ہے ایسا ہے بٹ چلے جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے اللہ کی اس میں کچھ بہتری ہوگی تو اس کے ساتھ دیکھی یہ اندر کی میں نے ڈیپ کلیننگ کی اور ابھی نیچے دھل رہا ہے میں وائپر لگا رہا تھا ہم نے تو سارا پورا گھر صرف ڈال کے اچھے سے گھر کو دھوئے اتنی اچھے اچھے خوشبو آر تھی سیریسلی یہ بندہ جتنا بھی تھکا ہو لیکن جب گھر صاف بندہ دیکھتا ہے بندی کی ساری تھکاوت اتر جاتی ہے پہلے تو ہم جب اوپر سے سفائی کر رہے تھے میکس کو ہم نے کھولا ہوا تھا جب ہم نیچے سے دھونے لگے تو میں نے میکس کو اندر بند کر دیا کیونکہ آگئے میں نے گیلری دھوئی تھی تو اس نے بہت مجھے تنگ کیا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ بھی گیلے کیا میں نے آپ کو دکھائے تو اس لئے میں نے سب سے پہلے اس کو پنجرے میں بند کیا اور باہر کا موسم کچھ ایسا ہو رہا تھا ایسے لگ رہا ہے کہ بلکل ونٹرز آ گیا سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور بہت ہی مزے مجھے تصدیاں بہت وسند ہیں آپ کو کیسی لگتی ہیں آپ نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے اور یہاں پر ہمارا چلحہ صاف ہو چکا تھا اور میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ دیکھئے یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے لیکن چلیں احتیاط سے ہم یوز کریں گے لیکن ہمارا جو پہلا چلحہ تھا وہ ہی ٹھیک تھا کیونکہ جب ہم وہ یوز کرتے ہیں میں نے اور میری چھوٹی بہن نے زیادہ شور کیا تھا کہ ہمیں نیا چلحہ لائے دو ماما کہتی دیکھنا تم لوگ اپنے پرانے والے چلحے پر ہی واپس آگا میں نے کہا تھا نئی زید لگائی تھی اور جب یہ ٹوٹا نا میں نے وہ ماما دیکھا کہ دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا میں نے کہا ہاں ماما آپ صحیح کہہ رہی تھی اور یہاں پر میکس کو بھوک لگ گی تھی اور یہ ہے جی کیٹ فوڈ یہ میکس بہت بہت شوک سے کھاتا ہے اتنے شوک سے وہ کھاتا ہے وہ اپنی وہ جو چکن کی گڑنی ہوتی ہیں وہ بھی شوک سے کھاتا ہے لیکن اس بار ہم نے اس کو یہ لا کر دیا یہ زیادہ شوک سے یہ کھاتا ہے اور یہاں پر میں کچن واش کر رہی تھی میں نے سب سے پہلے سرف ڈالا پانی ڈال کے اسے اچھے سے دھویا تاکہ اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے سہی اچھے سے صاف ہو جاتا ہے اس لئے ہم ویک میں ایک دفعہ اس طرح ضرور صاف کرتے ہیں اور یہاں پر میں نے سارا بریش سے صاف کیا اور پھر پانی ڈال کے اچھے سے وائپر لگا لیا میں اور میری چھوٹی بہن دونوں مل کر کر رہے تھے اور یہ جو میکس کا کیٹ فوڈ تھا اس کو بھی میں نے اس کو اچھے سے پیک کر کے اوپر رکھ دیا تاکہ ہوا نہ لگے اگر یہ خراب ہوں گی تو میکس یہ کھانے نہیں والا اور پڑا پیکٹ زائے چلا جائے گا اور یہاں پر نے دیکھی اتنے شوگ سے مجھ سے کھاتا ہے اس کو دن میں جتنی بار بھی کیٹ فوڈ دے دو نا یہ بہت مزے سے کھائے گا اس لئے پھر ہم بھی احتیاط کرتے ہیں تاکہ اس کا پیٹ خراب نہ ہو جائے زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا کیونکہ اس کو کچھ دن پہلے ہی ویکسین لگی ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی ولوگز میں بتایا تھا تو آپ اس کی صحت کے لئے دعا کیا کریں اور ماشاءاللہ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ کھا کر اور اس کے لئے صحت کے لئے دعا کر کے کومنٹس ضرور کیا کریں اور یہاں پھر جی اندر سے سب دھل چکا تھا اور باہر سین کی باری آتی ہے اور سین میں بھی ہم نے اچھے سے سرف ڈال کر اچھے سے اس کو واش کیا اور جب تک سہن اور یہ رومز وغیرہ صاف نہ ہو بھئی مجھے تو بالکل سکون نہیں ملتا کمرے کا بھی ہم نے یہی کیا یہ ماسٹر بیڈ روم ہے اور اس میں بھی میں نے اچھے سے سرف ڈالا اور پانی ڈال کے سچے سے دھو لیا اور گیلری میں اس طرح میں نے دھوئی تھی جب ماما لوگ برطن دھو رہے تھے گیلری والموس سوک چکی تھی تو ماما نے کہا تو انہیں اپنا گھام چھٹ پٹ میں ختم کیا ہے اور باہر کا ویدر بھی آپ دیکھنے دھوپ بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے دھوپ میں بلکل ہیٹ ہی نہیں ہوتی باہر جاگا بیٹ تیس لگتا دھوپ ہی نہیں نکلی اور کام کرتے کرتے ہم اتنا تھک چکے تھے سیرسلی تھی بوک لگی تھی کہ بس پکانے کا کچھ موڈ نہیں ہو رہا تھا کہ بس سب کچھ خود ہی سامنے آ جائے تو پھر اس میں بھائی نے تھوڑا کام کیا تو اس نے صرف پنکھیں صاف کیا تھے اور فریج صاف کیا تھا تو اس لیے ماما نے کہا کہ میں چلوں میں ہم دونوں بہنیں اندر ابھی رومز وغیرہ اور سیندھ ہو رہے تھے تو ماما نے کہا کہ آپ آ کے میرے صرف کچھن میں ہیلپ کراؤں تو یہاں پر بھائی نے ساتھ ہو کر کرائی بنائی اور ساتھ میں ماما نے یہ بنایا پلاو بنایا گردن کا پلاو ماما نے چکن منگوایا تھا تو اس میں سے ماما نے گردن کا پلاو بنا دیا اور ساتھ میں کرای بنائی اور ساتھ میں یہ ماما رائتہ بنا رہی ہے اور سیرسلی بہت مزے کا پلاو بنا تھا اور ہم اندر جب روم کو دھو رہے تھے تو ہم نے فین آن کیا تھا تو کافی تھنڈی ہوا تھی تو میکس اس ٹائم ادھر لیٹا ہوا تھا میں نے کہا نہیں اگر مجھے تنی سردی لگ رہی تو اس بچارے کو کتنی لگ رہی ہوگی تو میں نے اس کو اٹھا کے کچن میں رکھ دیا ماما اور بھائی کے پاس تاکہ یہ آرام سے کچن گرم ہے تو یہ سو جائے اور یہ سیریسلی اتنا گہری نیند میں سویا یہ دو تین گھنٹے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گھر میں ہے بھی ہے تو اس لئے پھر ہم نے اس کو آرام سے کچن میں سونے دیا اور ہم نے اپنا کام ختم کی اور ماما لوگ نے اپنا کام ختم کی اور یہاں ماما کڑائی کو بھون رہی ہے اچھے سے چکن کو بھون رہی ہے اور ہمارا دم بھی کھلنے ہی والا ہے اور یہ رائتہ ہمارا تیار ہو چکا ہے رائتہ بہت مزے کا بنا تھا مجھے تو چاولوں کے ساتھ بہت مزہ آیا کھانے کا اور رجیم اور ہمارے پلاو بھی سرارٹ ہونے والا ہے لیکن آج کا دن کافی ہمارے نقصان ہوئے بٹ مزہ بھی آیا اچھا دن گزرا ہمارا چلیں یہ تو سب کچھ ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں کچھ بہتری ہوگی اچھے کے لیے ہوتا ہے تو ہمارا یہاں پلاوٹ تیار ہو چکا تھا اور بہت بھوک لگی ہوئی تھی بس میں تو کھانا ہی کھانے والی تھی میں نے کہا ہمارا مجھے پہلے ڈال کے دے پہلے میں کھاؤں گی تو آپ کو بھی کیا ایسا ہوتا ہے تو آپ مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا اور یہ ہمارا دم کھلنے والا ہے اور یہ دیکھیں کھل چکا ہے کتنا مزے کتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی اتنے مزے کے چاول بنے تھے اور آپ کو یہ میرا آج کا ولوگ کیسا لگا یہی تھا میرا آج کا ولوگ آئی ہوگا آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں میں بہت محنت سے آپ لوگوں کے لیے ولوگ بناتی ہوں بکاوز میں خود ایک سٹوڈنٹ ہوں اس لئے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میرا ولوگ پسند آیا ہوگا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے ولوگ میں ملیں گے مجھے کومنٹس میں ضرور بتایا کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ